تم اپنی سیاست نے اندس ریاست کو تباہ کرنے آئے چورو ڈاکوو لٹے رو بدماشو منی لانڈر رو آج قوم عمران خان کے ساتھ کیوں نکلی ہے کہ وہ ان چوروں سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے تمہیں بوجھ سے لڑائی نہیں ہے پولیس والو تم نے ذل شاہ جیسے آدمی کو ایک درویش کو مارا یاد رکھنا میں کوئی ولی نہیں نیک نہیں گناہ گار آدمیوں اس درویش کا کہر پڑے گا اس درویش کی رمضان میں بدعا لگے گی اور یہ دھرتی انشاءاللہ حق کا فیصلہ کرے گی ہماری فوج سے لڑائی نہیں میرے بھائیوں غور سے سننا میں مخصر تقریر کے لیے آیا ہوں اور میں نے صحیف اللہ نیازی نے کہا آپ نے بعد میں کرنی ہے میں نے کہا صحیف اللہ نیازی صاحب میں ساری دنیا کو کہنا چاہتا ہوں ڈوم مرو آج تم نے کتنے کنٹینر نکالے یہ نکوی کا پورا نام کیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ بھی نگران ہوگا میں یہ بچپن میں میرے پاس تھا اس کا مطلب غلط نہ لینا میں اس دردی میں لوگو بارہ سو روپے کٹ کا ٹھیلا بانٹتے ہوئے تصویر کشانوے آلے چھوڑو اس ملک کی دولت ملک سے باہر لے گئے آج آئی ایم ایف کے ساتھ بارہ مہینے سے آپ فیصل جب میرا پانچ منٹ ہو جائیں بتا دینا آج بارہ مہینے سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں آئی ایم ایف آپ پر تھوک نہیں رہی کوئی ملک آپ کو کرزہ نہیں دے رہا معیشت تباہ ہے اور وہ لوگو تیرہ پارٹیوں کے چھوڑو تم نے میٹنگ کی کہ عمران خان کا ووٹ بینک پچھتر فیصد ہو گیا ہے صحافیوں سے بھی کہنا چاہتے ہوں ہماری کسی چینل سے لڑائی نہیں ہے لیکن بدلتے ہوئے حالات کو بدلو اپنی معاش اپنی پالیسی کو بدلو آج ساری قوم عمران خان کے ساتھ ہے جو چینل عمران خان کے ساتھ نہیں ہے وہ چینل کی ریٹنگ تباہ ہے اور اگر سوشل میڈیا میں سات کروڑ لوگوں کی جیب میں ٹیلی فون ہے یاد رکھنا میں تیسری بار یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری کسی ادارے سے جنگ نہیں ہے آپ نے تیس اپریل کی تاریخ کو آٹھ اکتوبر اس لیے بدلہ ہے کہ آٹھ اکتوبر کو الوی صدر نہیں ہوگا آٹھ اکتوبر کو چیف جسٹس صاحب نہیں ہوں گے عمر بندیال صاحب عمر خطاب بندیال صاحب میرا آپ کے والد سے تعلق رہا ہے ساری قوم سپریم کورٹ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے جو قوم سپریم کورٹ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑی کرے میں خود پیش ہو رہا ہوں مندے کو مجھے کوئی فکر نہیں کتنے کیسز ہیں جان اللہ کی دینے والی ہے میں سات آٹھ سال سسرال گزار آیا ہوا ہوں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو بیداری دی ہے عمران خان نے سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں سمجھو شعور زندہ ہو چکا ہے قوم مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہے اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں آو بیٹھو الیکشن کا فیصلہ کرو اس ملک کو کیا ہو گیا ہے پڑوس میں دیکھو آج ایران آج ایران اور سعودی عرب ایک ہو گیا ہے آج شام اور بیرین ان سے ملنے جا رہے ہیں آج چین اس ایشیا کی طرف بڑھ رہا ہے تم غلامی کا توق پہننے والے ہو آخری بات کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے قومی احساسے ہمارے دفاع کے زامن ہیں اور جب میں نے بالا کوٹ میں کہا تھا ہندوستان والو ہمارے پاس ایسے مسالے ہیں کہ نہ برلا جی کے مندر کی گھنٹی بجے گی نہ ہندوستان میں گھاس ہوگے گا اور ساری دنیا میں یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھوکے رہ لیں گے ہم ننگے رہ لیں گے ہم ننگے پاؤں پھر لیں گے پر اپنے عساق ڈار صاحب میں آپ کو صاحب کہہ کے بھلا رہا ہوں کیونکہ آپ بھاگنے کے بڑے ماہر ہیں آپ جہاز میں بھاگ جائیں گے لیکن یہ چوپیس کروڑ کام جین زندہ ہے یہ لڑے گی مرے گی پاکستان کے لیے آج غریب ایڑیاں رگڑ رہا ہے شباز شریف دس کلو کا آٹے کا تھیلہ دے کے رات کو اخبار کے مالکوں کو فون کرتا ہے فرنٹ پیج دے لانا فرنٹ پیج دے دس کلو کا آٹا دے کے فون کے مالکوں کو چینل کے مالکوں کو کہتا ہے کہ اس کو ٹاپ نیوز میں رکھو بے شرموں بے غیرتوں چوروں ڈھاکوں لٹیروں قوم عمران خان کی قیادت میں نکل آئی ہے اور غریبوں کٹھے ہو جاؤ جو آج پیدل چل کر آئے ہو اس مینارے پاکستان میں اور آخری بات میں چالیس سال پہلے سوچ رہا تھا جب ہماری بیٹیاں کٹ گئیں لٹ گئیں ہماری بہنیں کٹ مر گئیں اس شریف خاندان کے لیے اور اس زرداری چور ڈھاکو خاندان کے لیے نہیں لٹی یا مولوی ڈیزل کے لیے نہیں لٹی آج مفتی محمود زندہ ہوتا وہ دیکھتا کہ مولانا فضل الرحمان بھی نواز شباز اور زرداری کی طرح ایک گالی بن گیا ہے اس ملک میں مرو گے مرو گے پاکستان کو بجائے ہوگے نبی کا جھنڈہ بلند کرو گے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوگے عمران خان کو آنے والا وزیر اعظم بناو گے نعرہ تکیم نعرہ رسالت عمران خاندان